السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ملک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم ناظرین محترم نکاح کے بعد جو چھوہارے لٹائے جاتے ہیں تو کیا چھوہارے لٹانا چاہیے یا نہیں یہ عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے آئیے آج اسی حوالے سے کچھ اہم باتیں آپ سمات کر لیں اپنی معلومات میں اضافہ کر لیں مگر اس سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اوپل بٹن دبان نہ بھولے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسلامی اور روحانی ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو ناظرین محترم نکاح کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب نکاح ہو جاتا ہے اجاب و قبول ہو جاتا ہے اس کے بعد چھوہاریں لٹائے جاتے ہیں تو کیا چھوہاروں کو لٹانا چاہیے یا نہیں اس حوالے سے عالی حضرت عظیم و برکت علیہ الرحمت و رضوان الملفوظ میں اس حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ نکاح کے بعد جو مصری یا چھوہارے وغیرہ جو لٹائے جاتے ہیں تو چھوہاروں کو لٹانا چاہیے یہ حدیث مبارکہ میں بھی اس حوالے سے ذکر آیا ہے اور لٹانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے اور پھر مزید فرماتے ہیں کہ نکاح جیسے ہو جائے تو نکاح کے بعد خجور مصری وغیرہ یہ لٹائے بس اس کا خاص طور سے خیال لکھیں کہ چیزیں بیکار نہ ہو یعنی ضائے نہ ہو ویسٹ نہ ہو ایسی جگہ پر نہ لٹائے کہ جہاں پر گرنے کے بعد وہ چیز ضائے ہو جائے بیکار ہو جائے اس لیے کہ اس کا خاص طور سے احتمام بھی کرنا چاہیے اور یوں بھی ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور چیزوں کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے اور اسی کے ساتھ ساتھ مزید فرماتے ہیں کہ نکاح جو ہے یا اسی عظیم سنت ہے جب یہ سنت پر عمل ہوتا ہے تب وہاں پر جو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس کا بھی خوب فائدہ اٹھا ہے لہذا اس موقع پر خوب دعائیں بھی کرنی چاہیے اب آپ دیکھیں کہ جب نکاح ہوتا ہے تو اکثر و بیشتر لوگ جو ہے باتچیت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور کوئی یہاں جا رہا ہے کوئی وہاں گھوم رہا ہے کوئی کہیں دوڑ رہا ہے گویا کہ جو احتمام ہونا چاہیے وہ احتمام نہیں ہوتا حتیٰ کہ خود میں نکاح ہو جاتا ہے لوگ باتوں میں مصروف اجاب و قبول ہوتا ہے لوگ اپنی گپ شپ میں مصروف ہوتے ہیں خدا رب یہ عظیم سنت پر عمل ہو رہا ہے تو اس موقع پر رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے دعائیں مانگنی چاہیے ساتھ ساتھ میں مبارک بات پیش کریں اور جو ہے چھوہارے وغیرہ لٹائیں تو ان کو بھی حاصل کریں اور ضائع ہونے سے بچائیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا